عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی حضرت امام مہدی کے تشریف لانے سے اور اس وقت امام مہدی غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف تو کریں گے ہی اس کے ساتھ ہی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے آپ غربہ اور مساکین کا اس قدر خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور وہ اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا اور اسے ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہیں ہوگا اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ حجرت فرمائیں گے مکہ مکرمہ حجرت فرمائیں گے آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نیمتوں سے مالا مال ہوں گے جیسے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اس پر اس قدر موسرہ دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگھائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا وہی کاتا جائے گا حضرت امام مہدی اس زمین پر چالیس سال تک قیام پذیر رہیں گے آپ کی تلاش میں اراد سے ایک گروہ آئے گا تو ان سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے جبکہ یہ لشکر زنیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو لشکر کو زمین کے اندر تھنس دیا جائے گا اس دوران کے اندر ایک ایسا خوفناک فترہ رونما ہوگا جو ہر سمت میں داخل ہو جائے گا اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی جس میں کہا جائے گا بس تمہارے پاس میرا امیر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں بس تم لوگ اس کی اتباہ کرو اس کی پیروی کرو آپ کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر مقدس پر امامہ شریف ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے اور اس وقت ان کے بھارے میں ایک آواز لگانے والا یہ بھی آواز لگائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے تم لوگ اس کی پیروی کرو اس کے حکم کی اتباہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائیں گے اس وقت تین سو چودہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی اور یہ لوگ ہر ظلم و جابر پر غالب آ جائیں گے اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش ظاہر کریں گے اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افصل ہو جائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان کمیم نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقتص میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو فجر کی نماز بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کروائیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر یہ حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے آپ کے لیے ہی اقامت کی گئی ہے اور اسی طرح وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل امان والوں کی امامت فرمائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام تین دن تک اہل روم سے جنگ کریں گے اور تیسرے دن کی کامیابی حاصل کریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو چار تکبیر سے فتح کر کے چھ لاکھ لوگوں کا قتل کر دیں گے اور بہت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے جائیں گے جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دستر خواں اور ایک تختوں کا ٹکڑا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حیبہ مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک حضرت سلمان علیہ السلام کا بمبر اور دو کفیر منو سلفہ جو اللہ تبارک تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا اس کے بعد آپ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے اس شہر کے یہ تین سو ساٹھ دروازی ہیں اور اس کے ہر دروازے سے ایک لاکھ جنگ جو نکلیں گے مسلمان ان پر چار تکبیر کو بلند کریں گے اور شہر کے دروازوں کو منادم کر دیں گے اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غریمت حاصل کریں گے اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کیا جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام روم اور خشتین دنیا کی فتح کر لیں گے تو ان سے جو مال غریمت حاصل ہوگا وہ تو مسلمان اس وقت مال غریمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہی ہوں گے اور اس وقت ایک چیختہ ہوا شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے گھر آ چکا ہے اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد پر بیٹھی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہی کریں گے جس طرح حضرت زلکن نین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے باتشاہت کی تھی حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر چالیس سال تک حکومت کریں گے اور زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو باہر نکالیں گے روایت میں آتا ہے کہ زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو پرندے آ کر امام مہدی علیہ السلام کے سروں پر بیٹھ جائیں گے اور جب لکڑی کو گھاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرہ بھرہ درخت بن جائے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام طرح معاملات اور تمام طرح جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی مزید ایسے اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل ہماری دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک اور اگلی ویڈیو میں